حروف مشبہ بالفیل حروف مشبہ بالفیل کون کون سے ہیں اِنَّا ہے اَنَّا ہے کَاَنَّا لَيْتَا لَاكِنَّا اور لَعَلَّا حروف مشبہ بالفیل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں مثلا زید قائم بھئی اس پر کیا داخل ہوا اِنَّا تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے اِنَّا زیدًا قائم بھئی اس نے اب زیدًا جو مبتدہ تھا وہ اِنَّا کا اسم بن جائے گا اور جو مبتدہ کی خبر تھی وہ اِنَّا کی خبر بن جائے گی باید 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 اچھا اور یہ یاد رکھنا بھئی کہ آپ نے جار مجرور کے بارے میں پڑا اور ظرف کے بارے میں جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں مجازن ظرف کہتے ہیں یہ جار مجرور اور یہ جو ظرف ہیں یہ بھئی مبتدہ نہیں بنیں گے بلکہ کلام میں جب بھی آئیں خبر بنیں گے کیا بنیں گے خبر بنیں گے مبتدہ نہیں بنیں گے تو لہٰذا مبتدہ بنیں گے مبتدہ نہیں بنیں گے بلکہ یہ کیا بنیں گے تو خبر بنیں گے تو لہٰذا انہ کے بعد یا اسی طرح کانا وغیرہ ہیں ان کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ ان کی خبر مقدم ہوگی بھئی ان کا اسم نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گی خبر مقدم بنے گی مثلا میں کہتا ہوں انہ فدار رجلن تو انہ کے بعد کیا آیا بھئی فدار یہ انہ کے لئے کیا بنے گی خبر مقدم اور جو آگے اسم آ رہا ہے رجلن وہ کیا بنے گا انہ کا اسم اور انہ اپنے اسم کو کیا دیتا تھا نصب تو رجلن منصوب ہوگا بھئی انہ فدار رجلن تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کا اسم جو ہے اگر معرفہ ہو اور خبر مثلا ظرف ہے جار مجرور ہے تو پھر اس صورت میں خبر کو اسم پر مقدم بھی کر سکتے ہیں اور مؤخر بھی کر سکتے ہیں مثلا زیدن فدار اس پر کیا داخل کرنا چاہتا ہوں میں انہ وئی تو اس صورت میں یہ کہنا بھی درست انہ زیدن فدار اور یہ کہنا بھی صحیح انہ فداری زیدن جب اسم ان کا معرفہ ہو اور خبر کیا ہو خبر تو ان کی خبر جو بھی ہو ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے جب ان کا اسم کیا ہو معرفہ لیکن اگر ان کا اسم نکیرا ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی پھر خبر کو مقدم کرنا واجب مثلا بھئی میں کہنا چاہتا ہوں گھر میں کوئی آدمی ہے تو یوں کہوں گا انہ فداری رجولان یوں نہیں کہہ سکتا انہ رجولان فداری کیونکہ رجول جو اس کا اسم کیا ہے نکیرا اور جب بھی ان کا اسم نکیرا ہوگا تو خبر کو کیا کیا جائے گا مقدم کیا جائے گا تو انہ فداری رجولان کہوں گا انہ رجولان فدار کہنا صحیح نہیں لیکن اگر ان کا اسم معرفہ ہو تو خبر پر مقدم کرنا بھی صحیح اور مؤخر کرنا بھی صحیح ہے آپ انہ اور انہ میں فرق سمجھ لو بھئی یہ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں یہ تو آپ جانتے ہیں بھئی یہ کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں جملہ فیلیاں پر داخل نہیں ہوتے لیکن فرق یہ کہ انہ کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ جملہ جملہ ہی رہتا ہے لیکن انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ مفرد بن جاتا ہے انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ جملہ ہی رہتا ہے البتہ انہ کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ مفرد بن جائے گا یعنی اس پر اب سکوت صحیح نہیں اگر آپ سکوت کرتے ہیں بات پوری نہیں ہوتی پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو مثلا میں کہتا ہوں مثلا جملہ ہے انہ زیدن خائم زیدن اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ زید کھڑا ہے پورا جملہ ہے پورا جملہ نہیں ہے پورا جملہ ہے اب اس پر آپ انہ داخل کرتے ہیں تو انہ زیدن خائم کیا ترجمہ کریں گے بے شک زید کھڑا ہے یا یقینا زید کھڑا ہے لیکن اگر آپ انہ لے آئے بے اب وہ ترجمہ نہیں بے بلکہ اب یہ مفرد کے حکم میں ہو گیا کیا ترجمہ کریں گے بے زید کا قیام بس کیا ہوا قیام زید کو آگے کوئی خبر نہیں کچھ پتہ نہیں بے یہ مفرد بن گیا یہ کیا بن گیا مفرد بن گیا اور مفرد کیسے بنتا ہے بے کہتے ہیں کہ جو انہ کی خبر ہے اس کا مصدر نکالیں اور اس مصدر کو انہ کے اسم کی طرف مضاف کر دیں انہ کی اسم کی طرف مضاف کر دیں تو دیکھئے انہ کا اسم کیا ہے بے انہ زید قائم اسم ہے زید اور خبر کیا ہے قائم قائم کا مصدر نکالو بے قیام بے قائم اس مصدر کو اسم کی طرف مضاف کر دو کیا بن گیا قیام زید کیا بن گیا قیام زید اب آپ سے کوئی کہے قیام زید زید کا قیام تو کیا آپ کو بات سمجھ میں آگئی بے بات سمجھ میں کیا کہنا چاہتے بے قیام زید کو کیا ہوا کوئی بات پوری نہیں تو اگر میں کہتا ہوں انہ زید قائم تو بات پوری ہے زید کھڑا ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں انہ زید قائم تو بات پوری اب نہیں تو یہ انہ کیا کرتا ہے کہ حکم میں کرنے کا کیا طریقہ میں نے بتلایا بے خبر کا کیا نکال لو مصدر نکال اور اس کو اس کے اسم کی طرف کیا کر دو مضاب کر دو تو انہ زید قائم یہ کس معنی میں ہوا بے قیام زید کس معنی میں ہوا قیام زید اور بات پوری ہے اس وقت اس لہٰذا انہ جب بھی داخل ہوگا اپنے جملے پر اس کو مفرد کے حکم میں کر دے گا بات پوری نہیں ہوگی لہٰذا اس کے لئے دوسرا جس چاہیے وئی کلام کا وئی مصند یا مصند دل ہے اس کے لئے چاہیے وئی مصند دل تو لہٰذا جو خبر کے مقامات ہیں جو جملے کے مقامات ہیں وہاں انہ پڑھیں گے اور جو مفرد کے مقامات ہیں وہاں پر کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے بھئی مثلا ابتدائی کلام میں آیا بھئی وہاں کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے اسی طرح بھئی قالہ کے بعد کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے کیونکہ قالہ کا مفعول جو مقولہ ہے وہ جملہ ہوتا ہے جملہ لیکن اگر مثلا فائل کے مقام میں آجائے تو وہاں کیا پڑھیں گے انہ کیونکہ فائل کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے مفعول کے مقام میں آجائے تو کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے مذافلے کے مقام میں آجائے تو کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھا بھئی اب کچھ جملوں کی ترقیب کر لی جیے بھئی جلدی جلدی کرتے ہیں بھئی آسان ترقیبیں ہیں انہ ابتدائی آسان ترقیب سے شروع کرتے ہیں انہ زید قائم جی کون کرے گا ترقیب بھئی جی کیجئے بھئی شاوہ انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل اعراب سب سے پہلے بھئی شاوہ زیدن منصوب لفظن بھئی بھئی منصوب کیوں کہا بھئی ہاں یہ انہ کا اسم ہے اور وہ انہ اپنی اسم کو نصب دیتا ہے لفظن کیوں کہا آپ نے شاوہ بھائی کیونکہ نصب پر ہم تلقیب کر رہے ہیں تلقفز کر رہے ہیں زیدن جی آگے پوری ترکیب کرو بھئی شاوہ صفت کا صیغہ آجے تو پوری ترکیب کرنی ہے آپ نے اس کی بھئی ہاں قائم مرفو لفظن صیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محل اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر ہوئی کس کی انہ کی بیت اس کو آپ نے کس سے جوڑا خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے انہ اسم سے آپ نے ربط کوئی دیا نہیں اور شب جملہ کو جوڑ دیا ہاں ہوا ضمیر زید کو راجع ہے انہ اسم کو یہ ربط ہے عائد ہے تو یہ قائم شب جملہ ہو کر خبر انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبر ہوا جی روانگی سے پڑھئے انہ زید قائم ترجمہ کیجئے بے شک زید کھڑا ہے یا یقینا زید کھڑا ہے جی اگلا جملہ لکھئے انہ فدار عیسی عیسی جی کون کرے گا ترکیب بھئے جی کیجئے انہ حرف حض حروف مشبہ بالفعل فی جارہ اداری مجرور لفظن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس سے ہوا ہاں جی کوئی اس جملے کے اندر دیکھئے نہ کوئی مصدر ہے نہ فیل ہے نہ اس میں فائل نہ اس میں مفعول نہ صفت مشبہ نہ اس میں تفضیل وغیرہ جو آٹھ چیزیں بتلائیں تھیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تو محضوف نکالیں اور وہ آپ نے کیا نکالا ثابت بھئی شاباش ثابت سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جی تو ثابت اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بنا شب جملہ ہو کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی بھئی جی انہ کیلئے جی عیسی منصوب تقدیرا بھئی منصوب کیوں کہا آپ نے کیونکہ انہ کا بھئی آپ نے فیدار کو انہ کا اسم کیوں نہیں بنایا ہاں جو جار مجرور وغیرہ ہیں جار مجرور یہ خبر بنتے ہیں کبھی بھی مبتدہ یا اسم نہیں بنتے بھئی تو یہ خبر مقدم انہوں نے بنائی اور تقدیرا کیوں کہا آپ نے بھئی اسم منصوب یہ اسم مقصور ہے اس کا عراق تقدیری ہے تین حالتوں میں تو یہ منصوب تقدیرا انہ کا اسم مؤخر بھئی آپ نے ربط تو کوئی بتلایا ہی نہیں شب جملہ ثابت ان کو آپ نے عیسی سے جوڑ دیا اس کی خبر بنا دی اور ربط کوئی نہیں بتلایا شب 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 ان کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کو راجے ہے عیسیٰ کو راجے ہے ضمیر اور مرجہ میں مطابقت ہے عیسیٰ بھی واحد مذکر ضمیر بھی کونسی ہے واحد لیکن بھئی ایک خرابی نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ ضمیر پہلے آ گئی اور مرجہ بعد میں آیا تو یہ تو اضمار قبلت ذکر ہوا بھئی جی جی کیا جواب دیں گے ہاں بھئی یہ عیسیٰ دراصل انہ کا کیا ہے اسم ہے اور اسم کا مقام مقدم ہوتا ہے یا موقع ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے تو یہ فیلحال لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو گویا یا فیدار سے پہلے آیا ہے فیدار سے پہلے ہے لہٰذا اضمار قبلت ذکر صرف لفظن ہے یہاں پر رتبتن نہیں ہے بھئی ہاں اگر لفظن بھی ہو اور رتبتن بھی ہو پھر وہ جائز نہیں بھئی تو انہ فیدار عیسیٰ تو یہ فیدار متعلق کرنا پڑے گا ثابتن سے پہلے بھئی اور ثابتن مرفو نکالا اس لیے کہ انہ اپنی خبر کو کیا دیتا ہے رفا بھئی سورة سمجھ میں آئی تو یہ ثابتن مرفو اس لیے ہے بھئی تو انہ اپنی اسم مرفو سے ملکا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا روانگی سے پڑھئیے بھئی انہ فیدار عیسیٰ جی ترجمہ کیجئے یقین بے شک گھر کے اندر عیسیٰ ہے انہ جی آگے بھئی اگلا جملہ لکھئے بھئی انہ البیع ینعقد ینعقد بالعجاب بالعجاب والقبول والقبول جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی آخر انہ حرف از قروف مشبہ بالفعل جی کیجئے اکھدر کی ہاں البیع منصوب لفظ انہ کا اسم بے ینعقد فیل ہاں ہاں با جارا الیجابی مجرور لفظان ہاں یہ اب معطوف معطوف علی کی بات آگئی ابھی تک بتلایا نہیں یاد رکھو معطوف معطوف علی کے بارے میں اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے فیل کا عطف فیل پر ہوگا اور زرف کا عطف کس پر ہوگا زرف پر ہوگا اسم کا عطف کس پر ہوتا ہے اسم پر اور اور فیل کا عطف کس پر ہوتا ہے فیل پر ہی ہوگا اور ظرف کا عطف کس پر ہوگا چاہے وہ ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی یعنی جار مجرور ہو تو جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہوتا ہے بھئی ظرف پر ہوتا ہے بھئی سورت سمجھ کا عطف فیل پر ظرف کا عطف ظرف پر ہاں حرف کا عطف حرف پر نہیں ہوتا بھئی حرف کا عطف حرف پر نہیں ہے بھئی کلام عرب میں تو یہاں پر دیکھئے بھئی وہ آیا وہ یہ عطف کیلئے آیا کرتا ہے اور اس میں عطف کی صورت میں پہلے کو کہتے ہیں ماتوف ان آلے یعنی اس پر آتف کیا گیا ہے ماتوف ان آلے ہی اس پر کیا کیا گیا ہے آتف کیا گیا ہے اور ثانی کو کہتے ہیں ماتوف بھئی ثانی کو ماتوف کہتے ہیں اب کیجئے ترکی باجارہ العیجابی مجرور لفظن ماتوف ان آلے بھئی شاوش وہ حرف عطف اے راب بھئی القبول مجرور لفظن ماتوف بھئی اس پر آپ نے اس کو مجرور کیوں کہا ہاں کیونکہ اس کا ماتوف ان آلے مجرور ہے تو ماتوف بھی کیا ہوگا مجرور اور لفظن اس لئے کی تلفظ ہو رہا ہے جر پر وال قبول جی ماتوف ان آلے اپنے ماتوف سے مل کر مجرور ہوا بھئی جی جار مجرور مل کر یا متعلق ہوئے کس سے یا ناقد فیل سے بھئی بھئی جڑ بھی رہا یا نہیں جڑ رہا بھئی کیسے ترجمہ کیجئے پورے کا نہیں ترجمہ کرو صرف جس سے جوڑا ہے ان کا کرو یا ناقد سے جوڑا اور کس کو جوڑا بالعیجابی وال قبول صرف اس کا ترجمہ کرو یا ناقد بالعیجابی وال قبول مناقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ جڑ رہا ہے شابش یا ناقد فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی خبر ہوئی کس کی خبر ہوئی بھئی بھئی آپ یہ خبر پورا جملہ ہے جملہ فیلیا ہو کر خبر ہوئی اور میں نے بتلایا تھا جملے کو جب کسی چیز سے جوڑیں کس کی ضرورت پڑے گی بغیر عائد کے جھوڑ سکتا بھئی بغیر عائد کے نہیں جوڑ سکتا آپ نے کوئی عائد نہیں بتلایا بھئی کس کو لوٹ رہی ہے بے کی طرف شابہ خبر کو اسم سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہوا زمیر تھی وہ بے کو لوٹ رہی ہے وہ عائد ہے بھئی جی تو یہ خبر ہوئی انہ کی بھئی اور انہ کی خبر کیا ہوا کرتی ہے مرفو تو یہ پورا جملہ محلن کیا ہوا مرفو ہے محلن مرفو لیکن جملہ ہے مبنی اس پر اعراب نہیں محلن آئے گا کہیں ظاہر نہیں ہوگا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ اسم یا خبر یا ہوا بھئی جی روان کی سے پڑھ یہ ترجمہ کیجئے تحقیق بے مناخد ہوتی ہے اجاب اور خبول کے ساتھ بھئی ترجمہ 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 بھئی ساتھ آتا جی انکا انکا قائم انکا قائم چلیے کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے ابھی آپ نے کی نہیں پہلے نہیں جس نے ایک کر لی بس ایک کافی ہے جی کی جی سابت افیل سابت افیل آگے کیا پڑا آپ نے انہ حرف حروف مشبہ بالفیل شاوش کاف زمیر یہ کیا ہے منصوب محلن انہ کا اسم کیونکہ انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور یہ زمیر ہے تو محلن منصوب ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے بھئی قائم مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل ہوا زمیر اس کے اندر فائل جو راجہ ہے جی انہ کیسی جی انہ کیسی انہ کیسی تو مخاطب کی زمیر ہے اور آپ نے جو قائم ان کے اندر نکالی ہے وہ غائب کی زمیر نکالی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا جس قسم کی زمیر سے صفت کے سیغے کو جوڑیں اسی قسم کی زمیر اس کے اندر نکالیں بھئی بھئی وہ کاف تو ہاں کاف تو منصوب متصل ہے اور جو آپ اس کے اندر نکال رہے ہیں وہ فائل کی زمیر نکالیں بھئی کون سی زمیر نکالیں فائل کی نکالیں وہ مرفو ہوتی ہے بھئی ہاں اس کے اندر انتا زمیر کاف اور انتا ایک ہی چیز ہے کس کے لئے آتے ہیں واحد مذکر مخاطب کے لئے آتی ہیں بس ہاں ایک کاف کون سی حالت نہیں ہے حالت منصوب متصل وہ استعمال ہوتی ہے اور مرفو منفصل کیا ہے یہ انتا استعمال ہوتی ہے اور من مرفو متصل بھی بھئی تو قائم ان کے اندر بھئی کون سی ضمیر آپ نے نکال لی انتا ضمیر مرفو محل اس کے اندر اس کا فاعل بھئی اور یہ ہی آئد ہے بھئی یہ ہی کیا ہے آئد ہے کیونکہ ماقبل جس ضمیر سے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی ضمیر آگئی جوڑ بھی مخاطب کی ضمیر سے رہے اور قائم ان کے اندر بھی کون سی ضمیر آگئی تو یوں سمجھو وہ انتا کو انتا ہی کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا کیا کیا ہاں وہ کاف ضمیر صرف حالت نصبی کی حالت اس کی صورت ذرہ لگ ہے ورنہ وہی واحد مذکر مخاطب کی بھی قائم ان سیغہ اس میں اپنے فائل سے مل کر یہ انہ کی خبر بھی شابت انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبر ہو کر بھی کیونکہ انہ کیا ہے جملہ ہی رہتا بھی انہ جب داخل ہو جملہ اسم خبر ہو کر آپ نے اس کو کیا بنا دیا ثبت کے لیے فاعل بھی اور فاعل بھی مفرد ہونا چاہیے یا جملہ بھئی مفرد ہونا چاہیے معلوم ہوا یہاں انہ نہیں پڑھیں بلکہ کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے بھئی ترکیب سمجھ میں آئی سب کو بھئی اچھا آپ ذرا اس کو مفرد بنا بھی دو انہ کیا کرتا ہے بھئی اپنے جس جملے پر داخل خبر کا مفتر نکال و قیام اور اس کو مضاف کرو انہ کے اسم کی طرف قیام کا اب اٹھا دو اس کو انہ کا قائم ان کی جگہ کیا رکھو قیام کا سب تا قیام کا آپ کا قیام ثابت ہوا بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا جملے کا اس طرح ترجمہ ہو گا تو آپ کا قیام ثابت ہوا یوں کر لو ثابت ہوا کہ آپ کھڑے ہیں جی تو سب تا قیام کا وہی ترکیب سب تا فیل قیام مضاف ہے مرفو کیونکہ سب تا کیلئے کیا بن رہا بھئی فائل بن رہا اور کاف زمیر کیا بن تو یہ مضاف اپنے مضاف لے سے مل کا ثابت کے لئے فائل بنا تو یہ جو ان انہ ہوتا ہے یہ آپ نے حروف مصدر بھی پڑے ہیں بھئی حروف مصدر کی بحث جہاں آتی ہے وہاں صاحب کافیہ صاحب ہدایت انہ وغیر آپ کو بتلاتے ہیں کہ حروف مصدر تین ہیں انہ ان اور ما انہ ان اور ما یہ وہی انہ ہے بھئی حروف جس کو ہم نے کس میں شمار کیا تھا بھئی حروف مشابہ بیل فیل یہ اپنے مدخول کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں تو دیکھو انہ کا قائم اس کو کس معنی میں کر دیا اس نے قیام کا مصدر کے معنی میں کر دیا بھئی کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا بھئی اگلی ترکیب کیجئے بھئی انہ ما قبل انہ ما قبل هذا الفصل بحث جید بحث جید جی کون کرے گا اب ذرا مشکل ترکیب آئی بھئی کون کرے گا بھئی چل یہ کیجئے بھئی ہاں دیکھا میں نے کہا تھا انہ لیکن انہوں نے کس سے بدل دیا اس کو انہ سے ابتدائے کلام میں انہ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں انہ تو انہ بھئی انہ حرف حروف مشبہ بالفعل ما مرکو محل مضاف بھئی اور کوئی بھئی جی انہ حرف حروف مشبہ بالفعل وہ انہ ما وہ اکٹھا لکھتے ہیں بھئی میں نے اس لئے الگ الگ بولا ما کاف آئے گا وہ انہ کے ساتھ جڑا ہوا لکھتے ہیں بھئی جی اور کون کرے گا بھئی جی کیجئے تھیرو بھئی آپ کر چکے ہیں یہ نہیں کرنے میں انہ حرف حروف مشبہ بالفعل شاوش بھئی یہ ما کون سا ہے ما موصول ہے بھئی اے عراب بتاؤ بھئی شاوش ما منصوب محلن بھئی منصوب کیوں کہا آپ نے یہ انہ کا اسم بنے گا محلن کیوں کہا مبنیات میں سے اسم موصول مبنی ہوتے ہیں آپ نے پڑھا جی قبل منصوب لفظن مضاف بھئی منصوب کیوں کہا آپ نے منصوب منصوب بھئی سلے کا تو کوئی محل عراب نہیں ہوتا نہیں منصوب بھئی 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 جی اور کون کرے گا بھئی مبنی پہ اعراب ظاہر نہ ہو تو ماباد پہ اعراب منتقل کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ نے کیسی بات کی کبھی اس کا اعراب اگلے لفظ کو کبھی بھی نہیں منتقل ہوتا بھئی ہر ایک پر اس کا اپنا اعراب آئے گا شاہ باش بھئی آسان سی بات ہے قبلو بادو کس میں سے ہیں اور ذرت کیا ہوتا ہے مفول فی ہے اس پر کون سا اعراب آتا ہے نصبت ہے بھئی آسان سی بات اب کیجئے آگے ترخیب بھئی قبلہ منصوب لفظا مضاف حاضر مجرور محلن مضافنی لے مجرور کیوں کہا آپ نے مضافلے ہے اور مضافلے مجرور ہوتا ہے محلن کیوں کہا مبنیات میں سے اس میں اشارہ ہے شابش ایک مضاف آئے گا دو مضاف کیوں آئیں گے موصوف موصوف کون ہے حاضر ہاں یہ صفت حاضر معرفہ ہے اور اس کے بعد الاسلام والا عصم آ رہا ہے تو عموماً معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو آپ اس میں کیا بنیں گے بھئی موصوف صفت تو حاضر ہوا موصوف اور الفصل کیا ہے اس کی صفت ہے تو حاضر کا کیا عراب بتایا تھا مجرور محلن تو الفصل کا کیا عراب ہوگا مجرور لفظن موصوف صفت کا ایک عراب ہوتا ہے حاضر مجرور ہے تو الفصل بھی کیا ہوگا مجرور البتہ محلن لفظن تقدیراً اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کے مطابق آئے گا موصوف چونکہ مبنی ہے لہذا ہے تو مجرور لیکن کونسا مجرور ہے محلن صفت بھی مجرور ہونی چاہیے لیکن وہ صفت مورب لہذا اس پر عراب آئے گا اگر آ سکتا ہو تو الفصلی مجرور لفظن صفت بھی شابش موصوف صفت مل کر مضافلے ہوئے کس کے لئے قابل کے لئے جی قابل مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ کیا ہوا بھئی یہ تو مفرد ہو گیا اور مفرد موصول کا صلح ہمیشہ کیا بنانا ہے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو جملہ چاہیے ہمیں یہاں پر بھئی شابش مفعول فی ہے بھئی آپ نے خود بتایا تھا قابلہ کیا ہے ضروف میں سے اور ضرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے کوئی جیسے جار مجرور کے لئے ہمیشہ کوئی متعلق چاہیے اسی طرح ضرب کے لئے بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی عامل چاہیے اور عامل یہاں پر کون ہے بھئی ثابتہ نکالیں گے کیا نکال لیں گے ثابتہ نکال لیں گے بھئی وہ آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عامل ہونا ضروری ہے بھئی وہ اس آٹھ چیزیں جو کس میں ذکر ہوئی تھیں جار مجرور میں وہی ان میں سے کوئی ایک یہاں نکالیں لیکن یہاں اب ثابت انہیں نکالنا کیوں کیوں کہ صلح کیا ہوتا ہے جملہ اور یہاں محصول کے صلح میں صرف ذرف آ رہا ہے تو محضوف کیا نکالیں گے فیل نکالیں گے یا مفرد نکالیں گے فیل نکالیں گے کیونکہ فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنے گا جملہ لیکن اگر ہم ثابت ان نکالنے تو پھر جملہ بنے گا پھر جملہ نہیں اور ہمیں تو کیا چاہیے جملہ چاہیے تو ثابتہ فیل نکالا انہوں نے شاہ باش تو قبلہ ذرف ہوا ثابتہ فیل کے لیے ثابتہ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل شاہ باش جو کس کو لوٹ رہی ہے وہ ضمیر بھئی محصول بھئی صلح جملہ ہوتا ہے اور اس کو محصول کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے بھئی عائد چاہیے تو عائد یہاں پر کیا ہے یہ ثابتہ کی ہوا ضمیر ہے بھئی شاہ باش ثابتہ فیل اپنے فائل اور مفعول فیح سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلح ہوا کس کا ماں موصولہ کا ماں موصولہ ماں موصولہ اپنے صلح سے مل کر یہ انہ کا اسم ہوا بھئی انہ کا اسم جی بحثن مرفو لفظن موصوف بحثن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی یہ انہ کی خبر بنے گی جی جیدن مرفو لفظن صفت جیدن بھئی مرفو لفظن صفت بھئی یہ جید کونسا صیغہ ہے صفت مشبہ صفت کا صیغہ ہے اور صفت کا صیغہ جب آئے آپ نے اس کے لئے کیا تلاش کرنا ہے فائل یا نائب فائل تو اس کے لئے بھی فائل تلاش کرو بھئی جید جی اس کے اندر ہوا زمی جو کس کو راجے ہے بحث کو وہ اس کا فائل تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہوگا صفت ہوئی بحث کیلئے بھئی جیے شاہ باش موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی انہ کی بھئی انہ اپنے اسم اور خبت سے مل کا جملہ اسمیہ خبریا ہوا روانگی سے پڑھئے بھئی شاہ باش بھئی ہر ہر لفظ کا اعراب آپ کو پتا چل گیا بھئی اب روانگی سے بس رہی عبارت پڑھو اسی طرح کتاب کی عبارت حل ہوتی ہے انما قبلہ ظل فصلی بحث جیدن بھئی ترجمہ بھئی یقیناً جو اس سے پہلی فصل ہے وہ جو وہ جو میں نے بتلایا تھا بھئی کس کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے موصول کا بھئی وہ جو کہ یقیناً وہ جو کہ اس سے پہلی فصل ہے بہت اندہ یقیناً وہ جو کہ ثابت ہے وہ قبلہ ظل فصلی اس فصل سے پہلے وہ بحث جو اس فصل سے پہلے ثابت ہے یعنی جو پہلے آئی ہے بحث جیدن وہ بڑی اچھی بحث ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی چلیے بس کرتے ہیں بھئی الحمدللہ رب العالمین اللہ حمدلہ سلی اللہ حمدلہ سلی اللہ حمدلہ joو اللہ حمدلہ جی چیدن موسیقی 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 موسیقی